اسلام علیکم دوستو میں ہوں سگیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زگ زگ چینل الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو آپ کو چھلے گئے تو لائک کر دیں شکریہ دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرینڈز ہم نے بلور کی سپیٹ کب تیز کرنے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے فرینڈز آپ بھی سمجھدار ہیں اگر بھٹا بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے بلور بڑا ہوگا اگر بھٹا چھوٹا ہے تو بلور چھوٹا ہوگا تو سپیٹ تو بھئی ہونی ہے ظاہر سی بات ہے اگر ایک بلور بڑا ہے اس کی سپیٹ اس کا کام بھی زیادہ ہوگا اس کا پریشر زیادہ ہوگا اور ایک بلور چھوٹا ہے اور اس کا جو اس کا پریشر بھی کم ہوگا اور بھٹا بھی چھوٹا ہے ظاہر سی بات ہے تو فرنس بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جتنا بڑا بھٹا ہو اتنا بڑا بلور ہوگا جاہر سی بات ہے اگر دیکھیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے اب ساتھ والا بھٹا تھا ہمارے پاس ان کا بھٹا بڑا تھا اور بلور انہوں نے چھوٹا لگا لیا اور پیچھے سے ان کا کوئلہ اتنا زیادہ کچھانی کلب بہت زیادہ پھر انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بھئی آپ یہ بلور اپنا بڑا کریں کیونکہ بھٹا آپ کا بڑا ہے اور بلور بڑا ہونا چاہیے تو فرنس یہ بات ہے کہ دیکھیں بات سپیٹ کی تو سپیٹ آپ نے اپنے حساب سے چلانی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں ہم نے خوڑا بدلا ہے اور خوڑا ہمارا تھوڑا سا دور ہو گیا سپیٹ بھی مثل جیسے تیس پہ چال رہا پکھا یا بلور تیس پہ چال رہا ہے اور خوڑا ہم نے بدل دیا ہے اور خوڑا دور ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے سپیٹ بھی تیس پہ چلے گی جیسے جیسے آپ نے یہ خیال کرنا ہے جیسے جیسے ہم اس کے نزدیک جائیں گے اس کا پریشر زیادہ ہوگا کھڑے کے نزدیک جیسے آگ جائے گی دیکھو چوبیس گھنٹے بعد خوڑا بدلنا ہم نے اور جیسے جیسے ہم خوڑے کے نزدیک جائیں گے خوڑا نزدیک ہوگا پریشر زیادہ ہو جائے گا ملور کا اور سپیٹ پھر ہمیں کم کرنی پڑے گی decide کو apne خیال کرنا ہے چار پھر پточно کن کرنے پانچ کردے دو کردے وہ اپنے حساب سے آپ نے کرنا کہ جیسا کہ آپ papi یہ دفع نہیں ہے کہ آپ نے روزہ نہ دیکھنا ہے آپ کو روزہ نہ کیا آپ نے دس منٹ بعد پانچ منٹ بعد آپ نے دیکھنا ہیں ان کو جب آپ ٹائم نہ کھانے جب بھی آپ نے کو جانا ہے کیا صورتحال حکام کی اب آپ کو بتانے بات دیکھیں اب جیسے یہ ہمارا کام ہے آپ نے سیز کا اگر کرنا trick اس میں تاؤں بلکل ٹھیک ہے ہمارا پھر آپ نے اس طب کو دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو دیکھنا ہے پھر آپ نے پھر آپ نے اس کو دیکھنا یہ دیکھنا یہ دیکھنا ہے جیسا کہ میرے بات یہ ہے کہ اگر آپ کی صفائی زیادہ ہو رہی ہے اور شکر زیادہ آ رہی ہے شکار کی آواز آ رہی ہے تو پھر بھی آپ نے سپیٹ کم کر دیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن آپ نے اسی کا بھی خیال کرنا ہے اگر آپ کا تا کمزور ہو رہا ہے تا پتلا ہو رہا ہے تو آپ نے فیر بھی اس کی سپیٹ کام کرنی ہے کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کام کو سمجھ جاتا ہے انسان میرے تام بھٹے میں تاو چوبیس گھنٹے اس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح ہوتا ہے میرے بھٹے میں اور اب ہمارے بھٹے میں تا کم ہے تو یہ صورتحالے بھائی صاحب اپنے سپیٹ یہ دیکھنے آپ نے سپیٹ جیسے نہ بڑا بھٹا ہوگا اس حساب سے بلور کا بھی سائز بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے دوستو کہ جب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب ہمارا جو کھڑا نزدیک ہو چکا ہے کھڑا نزدیک آراج آگ کی طرف تو آپ نے بلور کی سپیٹ کم کر دینی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے جب چومنی کو دیکھنا ہے اس طرح ہماری میرا خیال ہے ہر وقت نگا رہے دی ہے دھوا کی اس طرح دے رہی ہے سپیٹ پر چل رہی ہے کم چل رہی ہے یہ چیز دیکھنے آپ نے پتا لگ جاتا چومنی سے بھی چومنی سپیٹ پر چل رہی ہے پرین اس چیز کا خیال کرنا کو زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے زیگ زیگ میں یقین کرو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو دیسی بھٹے سی بھی آسان ہے اس میں کوئی چل رہا ہمارا چل رہا ہمارا چل رہا چاہیے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا اسی پر کہ کھڑا مسئلہ بلور کتنے سپیٹ پر چلانا ہے کس کتنی سپیٹ پر چلانا ہو تو آپ کو پتا لگ جائے گا سپیٹ بھی ہوگی اگر بھٹا بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے تیس اٹھائیش تیس بھٹیس اگر آپ کہیں کہ ہمارا بھٹا چھوٹا ہے اس کی سپیٹ نہیں بلور بھی تو چھوٹا ہو سکتا نا بلور بھی چھوٹا ہوتا ہے زائر زی بات ہے اگر بھٹا بڑا ہے تو بلور بڑا ہوگا اور بڑے بلور کا پریش بھی زیادہ ہوگا اور چھوٹے بلور کا پریشن کم ہوگا وہ حساب سے بلور بنایا ہے بنانے والا نے بھی اگر بھٹا بڑا ہے تو اتنی حساب سے لگے گا بلور تو میں نے آپ کو پھر بھی سمجھایا ہے دیکھیں اب ہمارا تائم بلکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ چیک کر لیں اور اس لین کا تا اس کا اور تا ہوگا اگر آپ کہیں کہ ہماری جو آٹ لینیں ہم نے کھولی ہوئی ہیں کہ ان کا تا ایک جیسا ہو جائے یہ گلت بات ہے یہ دیکھیں تب یہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے گلا خراب ہے تو دو دن اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو اگر آپ کہنا ہماری آٹھ و نین میں جو کھولی ہوئی ہم نے تائے جیسا ہو جائے گلت بات ہے پھر بھی آپ کا نقصان ہوگا تا اس حساب سے ہو جس طرح آپ نے کوئلہ لگانا ہے اگر پیچھے سے چمنی بلور کھچائی کرے گا تو پیچھے ستا آگے اگلی لینوں میں لے آئے گا تو مسئلہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے تو اس حساب سے آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ جس لین میں کوئلہ زیادہ لگا رہے ہیں اس کا تا زیادہ اگر سفائی نصف ایمان ہے سفائی میں ہی کھدائی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھ لیں چیک کر لیں یہ ہمارا میانا چیک کر لیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ چمنی کی سپیٹ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کو پتا ہے انیس بیس کا فرق تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ہر وقت چمنی پر نگاہ بارنی ہے جلو جو مستری ہوگا جلائی والا ہوگا کس طریقے سے ہماری چمنی چل رہی ہے کس حساب سے ہماری چمنی جو دھواں دے رہی ہے تو پس پیٹ کا چمنی پر سے ہی پتا لگ جاتا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن آپ نے بھلور اس نے حساب سے چلانا کہ ہماری چمنی کیشائی تو نہیں کر رہی سفائی زیادہ تو نہیں دے رہی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ